اور حال یہ میں اپنے دیکھا ترکی اور سیریہ کے اندر کتنا خطرناک بھوکم پایا زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ اس زلزلے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدن ابدوه ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَدَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَادُ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرُصَادِ سطرِ مُخْتَرَم علماءِ کرام مُخْتَرَمْ وزرگو نوجوان ساتھیو پردانشین ماں ور بہنو پیارے بچو ہرنبور پاکڑ کا یہ پروگرام بڑے اچھے طریقے سے بڑے سکون سے چل رہا ہے اور مجھے اس پروگرام کی آخری کڑی کے طور پر آپ کے سامنے حاضر کیا گیا ہے میں نے آپ کے سامنے خدبِ مسلونہ کے بعد قرآن مجید کے تیسویں پارے کی کچھ آیتیں پڑی ہیں سورة الفجر کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا اللہ نے ان قوموں کی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی پاورفل تھی کتنی طاقتور تھی لیکن طاقتور ہونے کے باوجود جب ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اس کی شریعت کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر اور دردناک عذاب ان قوموں کے اوپر آیا آئیے ان آیتوں کا ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن کا تیسما پارا سورة الفجر کی آیات میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہویا ہے اے نبی کیا آپ نے اس قوم کو دیکھا جس قوم کو قومیات کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ جو قوم آگ تھی یہ بہت بڑے بڑے خمبرے والے مکان بناتی تھی بھاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتی تھی اور اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے مکان بناتی تھی یہ دو قومیں بڑی طاقتور تھی قوم آدھ اور قوم سمود قوم آدھ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اور یہ دونوں قومیں اتنی طاقتور تھیں کہ ان کو ناز تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے قوم آدھ کے لوگ تو باقاعدہ کہتے تھے من اشد و من نا قوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے قوم آدھ کا ذکر اللہ نے کیا قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اے نبی آپ کی رب نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جو زلوطا تھا جو بے قصور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کل تھکوا جرکہ ان کو فانسی پہ چڑھا دیتا تھا جو لوگوں کے اوپر بڑا ظلم اور اتنیہ چار کرتا تھا جو بہت بڑا ظالم تھا قوم آدھ نے قوم سمود نے اور فرعون نے ان سب لوگوں نے اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے قانون کو توڑا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے سرکشی کی انہوں نے گناہ کیے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا فَأَتَّرُوا فِيهَا الْفَسَاد اور انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا جب انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا ان کا انجام کیا ہوا فرمایا فَسَبَّا عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَعْزَاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کھوڑا برسایا عذاب کا کھوڑا برسایا اللہ نے یہ نہیں کہ ہم نے عذاب بھیجا عذاب کا کھوڑا برسایا اللہ نے کیسے عذاب کا کھوڑا برسایا اللہ نے قومِ آب کو بڑی طاقت پہ نازتا اپنے بڑا قرور ان کے سر کے اندر چھپا ہوا تھا بڑا اہنکار اور گھمنڈ ان کے اندر تھا اللہ نے قومِ آب کے اوپر آنڈی کا حذاب بھیجا بہت تیز ہواوں کا حذاب بھیجا اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُوا بِرِیْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ اَيَّا مِنْ حُسُومًا ہم نے قومِ آب کے اوپر ہواوں کے ذریعے اپنا حذاب بھیجا اور یہ ہوایں سات رات اور آٹھ دن تک لگاتار چلتی رہیں سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا رہا ہوایں چلتی رہیں اور ہوا کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ ان کے سر ان کے دھر سے الگ ہو گئے اور ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھی اور کس طریقے سے ان کی لاشیں پڑی تھی اللہ فرماتا ہے قَعَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلِنْ خَاوِيَا جیسے خجور کے سڑے ہوئے تنے ہو جیسے خجور کا پیڑ سڑ جائے اور زمین کے اوپر پڑا ہو اس طریقے سے ان کی ڈیٹ باڈی ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھی فَحَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا اور آج قومِ آگ کا کوئی ایک انسان بھی دنیا میں نہیں بچا جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا جو اللہ کا مزاق اڑاتے تھے جو اپنے نبی کا مزاق اڑاتے تھے آج ہم نے ان کو سبھے ہستی سے مٹا دیا فَحَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا اور ایک انسان بھی قومِ آدھ کا نہیں بچا دوسری طرق قومِ سمود کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ سوالِ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بیجا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں آپ کو ہی نشانی لے کر کے آئیے اللہ نے ایک چٹان کے اندر سے ایک اوٹنی کو پیدا کیا ایک اوٹنی چٹان کے اندر سے نکلی اللہ تعالیٰ نے اس اوٹنی کو ان کے لئے نشانی بنا دیا حضرتِ سوالِ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اوٹنی یہ اوٹنی اللہ کی طرف سے کازمائش بند کر کے آئی ہے اس اوٹنی کو تم غلطنی سے ٹچ بھی نہ کرنا اس کو برے مقصد سے تم چھونا بھی نہیں ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا سوالِ علیہ السلام نے کہا جب تم ندی کے پاس اپنے جانوروں کو پانی پلانے جاؤ تو ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلانا اور ایک دن یہ اوٹنی پانی پھیے گی اس اوٹنی کو دلٹش مت کرنا لیکن جب کسی قوم کے اندر برائی کرنے والے بے لگان ہو جائیں اور قوم کے لوگ سائلنٹ ہو جائیں تب اللہ کا عذاب آ کر کے رہتا ہے قومِ سمود کے اندر ایک انسان اٹھا اس نے حضرتِ سوالِ علیہ السلام کی اس اوٹنی کو لے جا کر کے قتل کر دیا مار ڈالا ختم کر دیا اوٹنی کو قتل کرنے والا ایک انسان تھا مگر قرآن کیا کہتا ہے فَقَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْحَا انہوں نے حضرتِ سوالِ علیہ کو جھٹلایا اور انہوں نے اس اوٹنی کو قتل کر ڈالا ایک آدمی نے اپراد کیا ایک آدمی نے جرم کیا مگر قرآن نے ساری قوم کو مجرم مانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جرم کرنے والا ایک ہی انسان ہو لیکن ساری قوم اس کے جرم کو صحیح قرار دیتی ہو مثال کے طور پر ابھی راجستان کے دو لڑکوں کو پکڑ کر کے مسلمان لڑکوں کو کچھ لوگ لے کر کے گئے اور دو دن کے بعد ان کی جلی ہوئی لاش برامت اور ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس مسئلے پر خاموش ہے اور جس کی نظر میں یہ کوئی جرم نہیں ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم نہیں مانتا ان دو بے قصور مسلمان نوجوانوں کو جلانے والے جتنے بڑے گنے گار ہیں اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والے بھی اتنے ہی بڑے گنے گار ہیں فَقَدْزَبُوْهُفَا قَرُوْحَا سوالِ علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کیاتا مگر قرآن کہتا ہے ساری قوم کے لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا اور جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا قرآن کہتا ہے قوم سمود کے اوپر دوفان کے ذریعے اللہ کا عذاب آیا بہت زوردار آسمان سے آواز آئی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھڑ گئے ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ان کا دل ان کا ہارٹ فیل ہو گیا فوراں وہ آن دائی سپوٹ مر گئے قوم آگ کا یہ انجام ہوا قوم سمود کا یہ انجام اور فیرون کا انجام کیا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاب اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے موسیٰ تجھے تو ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا تیری زبان کے اندر لکنت پائی جاتی ہے تُو تو تتلا کر کے بولتا ہے تُو تو لڑکھڑا کر کے بولتا ہے تیری آواز میں تو لکنت ہے اے موسیٰ جب تُو ڈھنگ سے بول نہیں سکتا ہے تو تُو اپنے آپ کو نبی کیسے کہتا ہے اچھا اللہ کی قدرت دے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اس دعا میں ایک لفظ انہوں نے یہ بھی کہا تھا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي ہائے اللہ تُو میرے سینے کو کھول دے ہائے اللہ میرے ماملے کو آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي اور میری زبان کی گرے کو کھول دے میری زبان کے اندر جو گرے تو اس کو کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِتَةً تاکہ لو میری بات سمجھ سکیں اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ ایسے انداز میں بات کرے کہ سامنے والا بات سمجھے اگر عالم ایسے انداز میں بات کر رہا ہے مقرر ایسے انداز میں بات کر رہا ہے وہ خود ہی بول رہا ہے خود ہی سمجھ رہا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آپ کی زبان اور آپ کی لینگویج ایسی ہو جو سب کو سمجھ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور یہی پر ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی ان کی آواز بہت کلیر نہیں نکل پا رہی تھی تو اللہ نے اپنے اس نبی کو موجزہ بھی دیا تو کیا دیا اللہ نے کلیم بنا لیا حضرت موسیٰ کو اور کلام کیا ان کے ساتھ جس نبی کی زبان میں لکنک پائی جا رہی ہے اللہ نے اس نبی کو یہ مقام دیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرقایا تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاہ کو آئی کہ میں تجھے نبی نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں میں رب العالمین کا رسول ہوں تو فیرون نے کہا کون ہے رب العالمین آسمان میں رہتا ہے ایک سیڑھی تیار کرو جرہ میں بھی آسمان پر پہنچوں اور میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاہ کوڑایا اللہ کا مذاہ کوڑایا اتنا ہی نہیں اس کو اس بات کے اوپر بھی نازدہ کہ وہ مصر کا بازشائے اور مصر کے اندر ندیاں بہت ساری ہیں اس نے کہا اے موسیٰ یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے بہہ رہی ہیں ان ندیوں کا مالک ان نہروں کا مالک اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے اب دیکھ اپنا عذاب ہم تیرے اوپر کیسے نازل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ رات و رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے فیرون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں اس نے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے لگا پیچھا کرتے کرتے جب دریائے نیل کے پاس یا دریائے پلزم کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھبرا گئے کہ سامنے تو پانی ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے اور دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم بھاگے تو کہاں بھاگے ہمیں پناہ ملے تو کیسے ملے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُتْرَكُونَ اے موسیٰ ہم تو گھرکتار کر لیے جائیں گے ہم تو پکڑ لیے جائیں گے ہم تو ارشت ہو جائیں گے ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے سامنے پانی ہے پیچھے فیرون ہے اے موسیٰ ہم کہاں جائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا قَالَكَ اللَّهِ اِنَّ مَعِيَا رَبِّي سَيَحْدِينَ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اوہ لوگوں آج ہندوستان کے حالات دیکھ کر کے اور خبروں کو دیکھ کر کے آپ کے دماغ میں بھی بہت سارے خیالات آتے ہوں گے آپ کو بھی لگتا ہوگا پتانی آنے والے سالوں میں کیا ہوگا پتانی آنے والے وقت میں کیا ہوگا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے اگر آپ کی پیشانی ایک اللہ کی آگے جھگ رہی ہے اگر آپ توحید کے اوپر ہیں اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اللہ نے ہمارے نبی کو گارے سور میں بچایا تھا اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا شرط یہ کہ ہم سچے پکے توحید والے بن جائے مومن بن جائے اتمنان پیدا کرو سکون پیدا کرو گھبرانے سے کیا ہوگا یہ جو ڈر ہے اپنے دل میں یہ ڈر نکال دو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو وہ ذات ہے جس سے ڈر آ جائے وہ ذات ہے جس سے امید لگائی جائے اگر آپ کا توقل مضبوط ہے آپ کا ایمان مضبوط ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگا سکتی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اتمنان سے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اپنی لاتھی کو ذرا پانی کے اوپر مارو موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنی لاتھی کو مارا لاتھی تو لاتھی ہوتی ہے اللہ نے اس لاتھی کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا اس لاتھی کو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر مارا فنفلقا فکانا کل فرقن کا تودی لعظیم پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا اس کو کہتے ہیں مریکل اس کو کہتے ہیں موجزا اللہ کے حکم سے پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی کے راستے کے کو تیہ کر کے پانی کو پار کر گئے دریا کو پار کر گئے فیرون نے دیکھا کہ پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا ہے فیرون بھی اپنے لشکر کو لے کر کے پانی کے اندر چلا گیا اس راستے کے اندر چلا گیا جب موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے اور بنی اسرائیل اس پار چلے گئے اللہ نے پانی کے دونوں پٹوں کو ملا دیا پانی کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیا پانی کے دونوں سیروں کو ملا دیا اور فیرون اور اس کے سارے کے سارے ساتھی ڈوب گئے اور جب فیرون ڈوبنے لگا تب اسے یاد آیا کہ موسیٰ صحیح تھی اور میں غلط تھا اس نے کہا من تو باللزی آمنت بہی بنو اسرائیل میں اس اللہ کے اوپر ایمان لارا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں اللہ نے فرمایا آل آنا وَقَدْعَ سَيْتَ مِنْ قَبْلُ اے فیرون تو ساری زندگی تو اللہ کا انکار کرتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا رہا اور آج جب تیرے مرنے کا ٹائم آیا جب موت تیرے آپوں کے سامنے آگئی تو تُو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے آج تیرا ایمان معتبر نہیں ہے عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس ایمان کی اللہ کیا کوئی بنو نہیں ہے اسی لیے جب قیامت کے دن سورج پورپ کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو قرآن کہتا ہے لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا جب قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا اس دن اگر کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان اس کے کوئی کام نہیں آئے گا عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے اب وہ ایمان اللہ تعالی کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے فیرون دوبنے لگا اس نے ایمان کی بات کہی اللہ نے کہتر ایمان نہیں مانا جائے گا فیر اللہ نے فرمایا فَلْيَهُمَّنُنَجِّكَ بِي بَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئیَتًا اے فیرون آئے تو مر رہا ہے آئے تو تیری موت آ رہی ہے اے فیرون دے مرنے کے بعد ہم تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تیرے شریر کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ یہ وہ ظالم تھا جو اللہ کا مزاق اڑایا کرتا تھا یہ وہ ظالم تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا یہ وہ ظالم تھا جو عورتوں کو بندی اور غلام بنا لیتا تھا یہ وہ ظالم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا تھا اللہ نے فیرون کم موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن فیرون کی ڈیڈ باڈی کو بچا لیا اس کو اپنی ندیوں پر ناز تھا اللہ نے اسی ندی میں ڈوبا ڈوبا کر کے مارا اللہ فرماتا ہے دیکھو قوم آت کا انجام کیا ہوا قوم سمود کا انجام کیا ہوا اور فیرون کا انجام کیا ہوا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَابٍ اللہ نے ان کے اوپر اپنے عزاب کا کھوڑا برسایا اِنَّ رَبَّ قَلَبِ الْمِرْسَوَاتٍ او لوگو تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے ہیں تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے ہیں تم نے اگر وہی کام کیا جو قوم آت نے کیا تھا جو قوم سمود نے کیا تھا جو فیرون نے کیا تھا تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے ہم نے اللہ کی عزاب کی مختلف شکلیں بھی دیکھی ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں گزرہ ہم نے کرونا وائرس جیسا وائرس دیکھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور حال یہ میں ہم نے دیکھا ترکی اور سیریا کے اندر کتنا خطرناک بھوکم پایا زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ اس زلزلے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میرے بھائیو یہ زلزلے یہ یوں ہی نہیں آتے یہ زلزلے بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیغام بن کر کے بہت بڑا محصد بن کر کے آتے ہیں یہ کرونا وائرس یوں ہی نہیں آیا یہ بیماریاں یوں ہی نہیں آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی وارننگ بن کر کے آتے ہیں جدنا بہت 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 جو disaster